اسلام علیکم خواتین و حضرات یہ ویڈیو صاحب میں تھوڑی امیجنسی میں بنا رہا ہوں کیونکہ جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ کیری مناٹی کی ویڈیو جو روست کیا تھے ٹک ٹوکرز کو وہ ڈلیٹ ہوگی ہے چند گھنٹے پہلے اس ویڈیو کو بنانے کا بیسک مقصد یہ ہے بیسک مقصد یہ ہے کہ میں نے جیسے اپنی پرانی ویڈیو آپ جا کے دیکھ لینا دو دن پہلے میں نے وہ ویڈیو بنائی ہے اسی کے اوپر یہ جو کیری مناٹی نے روست کیا تھا جاتے جاتے بس ایک بات بولوں گا کیری بھائی آپ نے کوئی زیادہ نہیں کر دیا ایک ہوتا ہے ریپ ایک ہوتا ہے گینگ بینگ آپ نے تو سیدھا کا سیدھا زنابل جبر ہی کر دیا اس پہ میں نے کیا بات بتائی تھی میں نے کہا تھا ٹک ٹوکرز میں یونٹی بہت ہے میرا اکاؤنٹ یوٹیوب اور ٹک ٹوک پہ دو سالوں سے ہے میں نے دونوں پہ کام کیا رہا ہے اور اس میں میں نے یہی ٹک ٹوک کی اپنی ویڈیوز دکھائی تھی جو میں بھی آپ کو اس میں دکھاتا ہوں کہ ٹک ٹوک پہ آپ کو کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے کسی وجہ سے ٹک ٹکرز کو روست کیا جاتا ہے کہ جب وہ یوٹیوبر کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کرتے ہیں اور ان ٹک ٹکرز کو بھی نہیں جو اچھی ٹک ٹک ویڈیوز بناتی ہیں ان کو بولا جاتا ہے جو کرنج کانٹنٹ بناتے ہیں یہ ان کو بولا جاتا ہے اور اوپر سے کیری مناٹی نے بہت ویلیڈ ریزن پہ جو اتنے کیا نام ہے اس ٹک ٹکرز کا جو بھی وہ تھا اس بندے نے جو میسیج بھیجا تھا اس کے اوپر بات کی تھی اور وہ ویڈیو وائرل ایسی ہوئی کہ مجھے نہیں لگتا کہ آج تک کوئی بھی روستنگ ویڈیوز پہ اتنے ملین I guess it was 40 پلس ملین ویوز ایک ویڈیو پہ گئے ہوں اور وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا اب ذرا آپ یہ دیکھیں پہلے یہاں وہ ویڈیو دیکھ لیں یا اس ویڈیو کے چند پارٹس دیکھ لیں جس پہ میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ٹک ٹکرز پہ میں مانتا ہوں کہ میں نے کوئی اچھی ویڈیوز نہیں بنائی لیکن جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے جو cringe گھٹیا قسم کا کانٹینٹ جو وائرل ہوئے اس سے ویڈیو میری تو بہتر تھی بھی نیک اولاد مانگی تھی نہیں ملی موسک اس کی جگہ پہ ایسی ویڈیو وائرل ہوئی میں آپ کا بہت بڑا فین سر اشروات دیجئے کہ میں اپنے لقش پر کامیاب رہوں ان چھوٹے موٹے پروگراموں سے کتنا کمالیتے ہو موسیقی لوگ یہاں بھی تھے فرق صرف اتنا سا تھا ان کا ہسنا وہاں ان کا رونا یہاں قاضی ادھر بھی تھا مولوی ادھر بھی تھا دو بول تیرے پڑے دو بول میرے پڑے تیرا نکاح پڑا میرا جنازہ پڑا فرق صرف اتنا سا فرق تجھے اپنایا گیا اور مجھے تفنایا گیا نا فکر کوئی نا جستجو ہے نا خواب کوئی نا آرزو ہے یہ شخص تو کب کا مل چکا ہے تو بے کفن پھر یہ لاش کیوں ہے لیکن اچھا سنو جانے سے پہلے ایک بات سنتی جاؤ محبت کا حوالہ دے کر کسی اور کے ساتھ ایسا مذاق مت کرنا کیونکہ سب ہماری طرح شریف نہیں ہے میں نے کچھ ٹرنڈ بھی فولو کیے رکھ لما تینوں کتے ہائیڈ کر کے دنیا دین ہے زران تو سائیڈ کر کے لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں اپنی ہی یوٹیوب کی انٹرویو ویڈیوز جو ہیں وہ اس میں شیئر کرتا ہوں جو میں نے ایڈیٹ کر کے سیلیبریٹیز کے انٹرویوز لیے تھے کونسی پکپ لائن ہے کہ وہ آپ پہ مری جاتی ہے یار مجھے ایک گرل فرنڈ بنانی ہے کوئی مجھے بتائے گا پتیلے میں بناوں یا پھر کوکر میں آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے کبھی تھلوں نے آپ کو لمبا نہیں پایا یار کل مجھے پولیس نے گرفتار کر لیا اور جب میں نے اسپیکٹر سے پوچھا کہ مجھے کیوں گرفتار کیا تو مجھے ہی بولنے لگے کہ بھائی تو نے ہر لڑکی کا دل چھوڑایا ہے اسی لیے یار بتاؤ اس میں میری کیا گلتی ہے اگر کوئی لڑکی ایٹیٹوڈ دکھائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں وہ مجھے بھول گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مجھ سے پیار نہیں کرتی ہے ہو سکتا اب وہ بادام کھانا چھوڑ دی ہوگی ویسے کبھی کسی لڑکی نے میسیج سین کر کے اگنور کیے بھائی اگر وہ پتھر دل ہے تو میں بھی چھینی ہاں تھوڑا لے کے بیٹھا ہوں میں بھی دل میں جگہ بینا آکے رہوں گا اچھا چلیں یہ بتائیں کبھی کسی بندی گرل سے آپ کا پالا پڑا ہے میں نے تو اسے اپنا جندگی بنانے کے لیے چونہ تھا اور وہ مجھے ہی چونہ لگا کے چلی گئی لیکن آپ لوگ شاید جانتے ہوں گے یا شاید نہیں جانتے ہوں گے لیکن پرانے پریہمی اناردانہ اور محبت خان کی محبت کو بھی میں نے ریوائیت کرنے کی کوشش کی تم اسے کتنا بیار کرتے ہو بہت میں سلسے بہت پیار کرتا ہے اناردانہ اتنا پیار کرتا ہے جتنا بیمان سرکاری افسر رشوہ سے جتنا دودھ والا پانی سے جتنا قلفی والا کوئے سے گولے گنڈے والا برف سے جتنا اوٹل کا بیرہ تر اچھے ایک سوال کا جواب ہے آدمی کے لئے پینٹ ضروری ہے یا بیوی پینٹ ضروری ہے نہیں بیوی ضروری ہے پینٹ ضروری ہے کیسے بیوی کے بغیر تو آدمی بازار میں جا سکتا ہے پینٹ کے بغیر جا سکتا ہے لیکن رات کو نا میں بہر رو رہا تھا میں نے جانی سینس کی مووی دیکھی ہے لاب سٹوری اتنی دکھیا فلم تھی لڑکی روئے جا رہی تھی روئے جا رہی تھی اور چھوڑ ہی نہیں رہا تھا اور مجھے بھی رونا آگے میرے سارے کپڑے دی گئے تھے اور صبح مجھے نانا پڑا تھے میں نے سوچا کچھ الگ ہی کرتے ہیں سوچا کچھ الگ ہی کرتے ہیں لیکن سو مو بھائی سو مو بھائی فرم آسمو سپیکس انہیں ایک بڑی پیاری بات کی تھی انہیں بھی ویڈیو کی ویڈیو کے بات میں نکالی تھی انہیں بہت پیاری بات بولی تھی کہ ایک چیز جو ٹکٹوکرز میں ہے وہ یوٹیوبرز میں نہیں ہے وہ یونٹی ہے اور وہ یونٹی آج آپ لوگ انہیں دیکھ لیے کہ سب نے مل کے وہ ویڈیو ایسی رپورٹ کی ہوگی ان ٹکٹوکرز نے کہ وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پڑی اب ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے it's a humble request اس ویڈیو کو شیئر کرو یا اپنا میسج بنا کے شیئر کرو کہ کیری مناٹی ایک نئی ویڈیو بنائے اس ویڈیو میں کوشش ایسا کرے کہ کوئی بھی کمیونٹی گائیڈ لائنز ایفیکٹ نہ ہو اور لے کہہ کے لے ایسی اللہ قسم کی لینا کہ ٹکٹوکرز کبھی بھی اپنے موہ پہ یوٹیوب اور اوریجنل کانٹینٹ کا نام نالیں میں تو صرف اتنا ہی بولوں گا کہ ہم لوگ بعد بعد میں نے ہر جگہ پہ سنائے ہیں ٹکٹوکرز کو چھکے 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 ہجرا کہا جاتا ہے ہجرا کہا جاتا ہے but honestly you guys are just insulting ہجرا and چھککہ وہ لوگ ایسے افینڈ نہیں ہوتے جتا ٹکٹوکرز افینڈ ہوتے so mind that and hopefully we're gonna see an epic response by کیری مناطی موسیقی